مسوا کرنا سنت ہے مگر مسوا کرنے سے جو سائنٹیفک بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں جو ڈسکشن ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں برون این جوکپس ایک کتاب ہے 1979 کے اندر جو ریسرچ اسٹارٹ ہوا اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو شخص مسوا ریگولر استعمال کرتا ہے تو اس کو ایسے پانچ بڑے امراض جو oral hygiene جس کو کہتے ہیں وہ اس کو maintain کرتی ہے جس سے پانچ امراض جو موہ کے ہوتے ہیں وہ بچ جاتا ہے اسی طرح سے ایک انفیکشن ہے جس کو streptococcus bacteria کہتے ہیں اگر وہ bacteria اندر چلا جاتا ہے تو اس سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو rheumatic fever کہتے ہیں یہ رومatic fever جب پیدا ہوتا ہے تو بعد میں یہ چل کے ہلک کو بھی متاثر کرتا ہے اور جو شخص لگاتار طور پر مسواک کا استعمال کرتا ہے تو یہ انفیکشن سے وہ انشاءاللہ بچ جاتا ہے اسی طرح دانتوں کے درمیان فسے ہوئے food یعنی غزہ جو کھانے کے بعد تھوڑا سا رک جاتا ہے اور اسی طرح سے پیلا پد یہ جو دانتوں میں پڑتی ہے لگاتار مسواک کے استعمال کرنے سے یہ دونوں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کئی وجوہات کی وجہ سے inflammation of gums جس کو ہم مسورنگ کی سوجن کہتے ہیں مسواک کے استعمال کرنے سے زخموں اور inflammation of gums آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بھی ایک research میں بتایا گیا ہے کہ دانتوں میں جو کیڑ لگتے ہیں اگر وہ initial stage پہ ہی مسواک کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کیڑ جاتا رہتا ہے اسی طرح سے کئی ایسے موں کے امراض ہیں جس کے اندر چاہے وہ دانتوں کے ہو چاہے وہ مسوروں کی ہو مسواک کے لگاتار استعمال کرنے سے وہ بیماری جاتی رہتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جو شخص مسواک کا لگاتار استعمال کرتا رہتا ہے وہ کینسر سے بھی بچ سکتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء رکھا ہے جو کینسر کے سلز کو بھی مارتا ہے اور جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہے وہ بھی اگر مسواک کا استعمال کرے تو اس سے اس کا شگر لیول نارمل رہتا ہے اور ایک بہت بڑا research ہوا ہے اس کے اندر تقریباً اسی لوگوں کو لیا گیا جس کو ہم clinical trail کہتے ہیں یعنی دو خسم کا trail ہوتا ہے ایک ہوتا ہے animal trail جس کے اندر جانوروں کو research کے لیے use کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے human trails اس کو ہم clinical trail کے نام سے یاد کرتے ہیں اس میں اسی لوگوں کو لیا گیا as a sample اور ان کو تین الگ الگ گروب میں ڈیویٹ کر دیا گیا پہلے گروب کو صرف مسواک استعمال کرنے کے لیے کہا دوسری گروب کو tooth paste جو بازار میں ملتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا اور ایک گروب کو tooth powder استعمال کرنے کے لیے کہا تقریباً ایک یا دیر مہنے کا research complete ہونے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ جو شخص لگاتار مسواک کا استعمال کرتا ہے اس کے موں میں زیادہ hygiene ہوتا ہے انہیں پاکی اور صفائے ہوتی ہیں بنیزبت paste اور powder کے تو ظاہر سے بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی guidance سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اور مستواک کرنے سے کئی oral hygiene ہمیں maintain ہوتی ہے اور کئی بیماریوں میں شفا ہوتی ہے آپ گا 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 گا